بارے کرم تللہ پیارے بھائی آپ کی دعاوں پر بہت بہت آمین اللہ تعالیٰ آپ کو اجزاء خیر دے سوال آپ کا کہ جس کے بچے بہت ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے اب اور بچے نہیں چاہیے پندرہ ہو گئے بارہ ہو گئے وغیرہ میرے بھائی اسے نہیں چاہیے تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو چاہیے میرے بچے خیر سے الحمدللہ بارہ ہو گئے ہیں خیر میں ابھی چاہتا ہوں کہ بارہ چوبیس اور بھی ہوں تو اگر کسی بندے کے بچے بارہ ہو گئے وہ چاہتا ہے مجھے اور نہیں چاہیے وہ کیا چاہتا ہے مجھے اور نہیں چاہیے جس پیغمبر کا میں نے آپ نے ہم نے کلمہ پڑھا وہ پیغمبر کہتا ہے مجھے تمہارے بچے چاہیے اب بتائیے اب کیا کریں گے مجھے بچے چاہیے یہ صرف میری چوائس پر نہیں ہے مجھے بچے اور چاہیے کہ نہ چاہیے یہ میری چوائس کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے کیا معاملہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بچے چاہیے اب کیا کریں گے اب سوچنے کا مقام ہے کہ اب کیا ہوگا ٹھیک ہے ایک میاں بیوی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بچے دس ہو گئے بارہ ہو گئے ویسے تو آج کوئی بارہ تک جاتا ہی نہیں ہے تو دو ہو گئے چار ہو گئے تو ہمیں اور بچے نہیں چاہیے تو جواب یہ ہے کہ آپ کو بچے نہیں چاہیے تو بچے تو پھر بھی آپ کو پیدا کرنے ہوں گے ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تمہارے بچے چاہیے اب یہ ہے کہ آپ تو بچے پیدا کرنے ہوں گے بندہ جوان ہے اور بیوی بارہ بچے و بعد بڑی ہو گئی ہے تو میرے نبی کو میرے بچے چاہیے دوسری کرو تیسری کرو چوتھی کرو کیوں؟ اس لئے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں سے شادیاں کرو خواتین سے جو بچے زیادہ جننے والیاں ہوں کیوں جی؟ اس لئے جی کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرتِ تداد پر فخر کروں گا میرے لئے خوشی کا باعث ہوگا اور دیگر حدیث کے آپ کی امت جنت میں سب سے زیادہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ ہوگی ملوغ المرام کتاب النکاح تو اس لئے میرے پیارے بھائی اب ہر مسلمان کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بڑھوتری ہو اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیے گئے ہیں تو شادی کا مقصد صرف سیکس نہیں ہے کہ بندے نے بیوی سے ہمدستری کر لی جماع کر لی جماع کر لیا اور جناب کے مقصد پورا ہو گیا بلکہ شادی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں یہ حدیث کس راوی سے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو اس کے راوی ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد کی زندگی سے بنا کیا یعنی اکیلے پان کی اور زندگی سے بنا کیا کہ بندہ نکاح نہ کرے اس سے نبی علیہ السلام سختی سے بنا کرتے تھے اور فرماتے تھے بہت محبت کرنے والی بہت بچے جننے والی خواتین سے نکاح کرو اس لیے کہ میں قیامت کے دن قیامت میں تمہاری کسرت کی بدولت قیامت کے دن دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا یہ حسن درجے کی روایت ہے مسند امام احمد اور دیگر بلوغ المرام کتاب النکاح تو میرے پیارے بھائی ہمیں نہیں چاہیے اگر کوئی کہتا ہے مجھے بچے نہیں چاہیے تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے بچے چاہیے اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اور زیادہ بچے جنتی ہے تو اس کے خاندان میں شرع پیدائش کو دیکھا جائے گا اس کی ماں اس کی بہنیں اس کی خالائیں اب کیا خیال ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی ڈیمانڈ کو پورا کریں یا نہ کریں اگر یہاں نعوذ باللہ یہ کوئی مثال نہیں ہے کہاں جو ہے وہ سراج منیرہ اور کہاں یہ دنیا کا کوئی بادشاہ کہہ دے کہ جناب مجھے آپ سے فلاں چیز چاہیے کوئی وڈہ وڈیرہ کوئی چودری چاہیے حافظی مجھے ایک کلو دودھ چاہیے کیا خیال ہے بندہ خوش ہوگا وہ جی میری دکان پر بادشاہ سلامت آئے ہیں ہے نا اور سبحان اللہ رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلوح فرما رہے ہیں مجھے تمہارے بچے چاہیں زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو میں قیامت کے دن دیگر انبیاء پر تمہاری کسرت پر فخر کروں گا تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے ہمیں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں ایک نبی تو وہ ہے نا کہ جس کی تعلیمات یہودیوں اور عیسائیوں نے مصخ کر دی خراب کر دی چودہ صدیوں بعد میں حدیث بڑھتا ہوں اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے یہ فرمانِ رسول ابھی ابھی آپ کے لبوں سے نکلا ہے تو ہمارے نبی کا یہ تازہ دم فرمان آج بھی اسی طرح ترو تازگی لیے ہوئے چودہ سو سال پہلے کا یہ فرمان آج بھی بالکل فریش کا فریش ہے پندرہ نو دو ہزار اٹھارہ میں بھی مجھے تمہارے بچے چاہئیں تو اس لیے شادیاں کرنے والوں شادیوں کی عرضویں کرنے والوں بچے زیادہ پیدا کرو اگر عورت ہے وہ غریب ذات کمزور ذات بوڑی ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے بندہ اسی طرح تگڑے کا تگڑا ہے ابھی آپ کے بارہ بچے ہو گئے آپ کی بیوی کمزور ہے ایک اور بیوی بارہ اس سے ایک اور ایک اور اگر ہم مسلمان غیرت کر لینا غیرت اللہ کی قسم اگر ہمیں ستر اور ساٹھ سال کی زندگی مل جائے اور پندرہ سال سے اپنے لڑکے کی شادی کریں کوئی مشکل نہیں ہے کہ فی بیوی فی درجن بچہ پیدا ہو جائے میں ابھی چالیس سال میں ہوں اور الحمدللہ میرے درجن بچے ہیں کتنے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ دو ان میں سے فوت ہو گئے اور ایک ادورہ بھی گیا ہے اس کو شامل کریں تو تیرہ تو اگر ہم مسلمان غیرت کر لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم اپنے نبی کی بات مان لیں ہر مسلمان اپنے ساٹھ ستر سال کی زندگی میں انشاءاللہ چار بیویوں سے ایزی لی بارہ بارہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ کہ شادی شدہ جوڑا کہتا ہے جی بچے بوت ہو گئے ہیں اب اور بچے نہیں چاہیئے تو میرے نبی نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارے بچے چاہیئے ہیں کیا ہم اپنے نبی کو قیامت کے دن میں خوش نہیں کرنا چاہتے آج بادشاہ خوش ہو جائے ہم سے تو ہمارے وارے نیارے ہوں اور کل قیامت کے دن اگر میرے زیادہ بچہ پیدا کرنے سے میرا نبی خوش ہو گیا تو بتائیے میرے وارے نیارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو اس لیے بچے کم نہیں بچے زیادہ بچے زیادہ بچے زیادہ یہ پریشان نہیں ہونا کہ جناب مسائل کم ہے تو مسائل زیادہ ہو جائیں گے اوہ بھولے بھالو کمکلو جو رب تعالیٰ منی کے بدبودار ناپسندیدہ معمولی گھٹیا حکیر کترے سے اگر محمد اقبال صلفی پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ رب تعالیٰ اس کو رزق نہیں دے سکتا کیا خیال ہے وہ اتنا بڑا کاریگر پروردگار ہاں سبحان اللہ اتنا بڑا کاریگر پروردگار کہ منی کے کترے سے ایک معمولی حکیر سے ناپسندیدہ سے کترے سے اگر اللہ نے محمد علیہ بھٹی پیدا کر دیا ہے تو کیا وہ علیہ بھٹی کو مکان نہیں دے سکتا رزق نہیں دے سکتا کہاں گیا ہمارا ایمان ہماراfi موسیقی